موسیقی موسیقی چھے بچ کے سولہ منٹہ مطلب ہمیں ہمارے پاس بیس ملکیں چیلو جی یار آج تو رینک ہو گیا ہمارے ساتھ تو دوستو یہ ابھی ہمارا جو ہے آج کا حال ہوا ہے اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ان ایدر ویلوگ اور آج ہم جا رہے ہیں بہر افتاری کرنے اور ساتھ میں ہمارا پلان ہے کہ ایک جگہ پہ سیخ کباب بنتے ہیں سپیشل چکن مٹن بیف کے سیخ کباب بنتے ہیں اور ہم وہ بھی وہاں پہ افتاری بھی کریں گے اور وہ بھی کھائیں گے تو رکو جارہ سبر گروہ اور آپ بلیب کرو کہ دبائی میں جس طرح سے وہ لوگ ان کا جو محول ہے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان کا پورا سسٹم گیا ہے اس میں دیکھے گا اور وہ جو بنانے والے بندے ہیں وہ پورے پتھان ہیں اور کافی زبردست اور مزے کا سیخ کباب بناتے ہیں دوستو میں ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا ہوں اور ابھی اپنی شرٹ چین کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اپنا سمان پورا گاڑی میں لوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ٹیم آیا ہے ویڈیو میں فرسٹ ٹیم دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ابھی ہم اپنا سمان دوسری گاڑی میں شفٹ کرتے ہیں افتابی کون سی گاڑی میں جائیں گے اچھا آج جو ہے نا وہ مرسیڈیز نہیں ہے نہیں سا بھائی 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 کیونکہ میری کل چکی ہے اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے تو آپ لے پی جائیں اوکے چلو یہ کون سی گاڑی ہے ٹویٹا یہ بھی اچھی ہے کیا لے کے آئے آپ بھائی سب بھائی سب بھائی سب افتاری ہے اوکے ڈرن ہو گیا جی آج ہے ریورس آجائیں جی ریورس آجائیں دوستو یہ ہم ابھی جا رہے ہیں افتاری پہ سپیشل پروڈرام ہے آج ہمارا اور ہم پورا سامان جو انا گھر سے ریڈی کر کے جا رہے ہیں تو ادھر وہاں پہ سیخ وغیرہ یہ سیخ کباب وغیرہ سب کچھ بنتا ہے مٹن کا سب چیز کا تو وہ بھی ہم آپ کو وہاں پہ چل کے دکھائیں گے اور اس کی ملوکیشن بھی آپ کو ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی وہاں پہ جا کے اگر آپ دوبی میں رہتے ہوں تو انجوائے کر سکتے ہیں آجائے گا آجائے گا آجائے گا آجائے ہزمد بھئی آجائے آجائے آپ کا انتظار چل رہی ہے تینکیو بیری ماچ جلدی کر لے دوستو یہ ہم نے اپنا خربوزہ بھی لے لیا ہے سارا سمان پیچھے جانا گاڑی میں رکھ بھی ہے آدمی کو چھوڑو بات پانی گلفارم بھی ابھی کیاڈ جوئینا ٹھائم کیا ہو رہا ہے چھ بچ کے سولہ منٹہ مطلب وہاں ہمارے پاس بیس منٹ ہے وہاں پہ پہنچنے کے بیس بائس منٹ سے روز آفتاری سے ہاں ٹھیک ہے یہ بھی سہی ہے روپی اس کے پاس ہے پانی پانی ہم نہیں بھی آیا نہیں وہاں سے مل جائے گا پانی بھی وہاں سے پرس اٹھایا نا پرس گھل گیا یا یہ ادھر جا کے پتہ لگے وہ دیکھے تھا نا جو پاؤں گاڑی کے اوپر پاؤں رکھا تھا وہی دنیا ہے وہ ساری اس کو بولو کہ بھول گیا وہ کل تک بردن دلائے گا بات تو سہی ہے یار کل شام تک چیک اگر اس نے بردن دلائے آپ سے اگلے کے ہاتھ میں پانسو جرم کی وچ ہے وہ نکال کے دے دیں گے ہم یہ بھی بات سہی ہے اگلے کا بول کے خود کی شو کر رہے ہیں یہ یہاں پہ تو اتنا جو ہے یہ ٹریفک یہی پہ ہے نا ٹریفک نہیں ہے یہ اس طرح کے سوڑے دلائے ہیں یہ بناتے ہیں یہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں پہر یہ ہی در در سے گھوشتے ہیں بہت کاری کو بگاؤ کیونکہ سارے پندرہ منٹ رہ گیا ٹائم بہت کام رہا ہے نہیں نہیں بس اتنا زیادہ نہ بگاؤ بھائی اچھا نہیں نہیں اتنا بھی نہیں بگاؤ کہ ایرو پلان بن جائے ٹھیک ہے نا بہت لیٹ ہے یا بس جی ہم آگئے ابھی دوستو بڑے ہی فخر سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ایک بہت بڑا پرنک ہو گیا ہے اور اب بھی ہم افتاری جو اینا ادھر ہی کریں گے کیونکہ سیکھ کباب کے لیے ہم پلان کر کے آئے تھے اور وہ تقریباً عشاء کی نماز کے بعد مطلب ساڑھے آٹھ بجے آٹھ بجے کے بعد جو ہے نا وہ کھولے گا تو ابھی ہم پورا کھانا وانا سب سامان یہاں پر رکھیں گے اور روڈ کے اوپر بیٹھ کے افتاری کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں جو محول ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آس پاس کا تو پہلے ہم سامان پورا سیٹ کر لیں تھوڑا سا ٹائم بات گیا ہے بس تھوڑا سا افتار پارٹی بس پارٹی تو ہوگی آج روڈ کے اوپر سنسان میں وہ بھی مسجد تو دور ہے بہت کپی یہ دیکھیں یہاں پہ محول دیکھیں کیسے پورا یہاں پہ سنسان ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ سیکھ اچھے بنتے تھے وہ ہم کھانے آئے تھے لیکن بدقسمتی سے وہ آٹھ بجے اوپن ہوئے گا تو دوستو یہ ابھی ہمارا جو ہے نا آج کا حال حال ہے تو ابھی ہم جو ہے نا آفتار ہی کرتے ہیں اگر آپ بھی ہماری ویڈیو رمضان میں دیکھ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ آپ کو کبھی ایسا دن دیکھنا پڑے گی آپ کچھ پلان کر کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو وہ چیز ملے نا ٹھیک ہے دوستو فینلی آزان آ چکی ہے اور ہم نے جو ہے نا روزہ آفتار کر لیا ہے ابھی ہم کھا رہے ہیں ادھر روڈ پہ بیٹھ کے دوستو آج کا ویلوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے